وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال بڑا ہی اہم ہے اور واقعاتا ہمارے سماج اور معاشرے کو اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی شدید ترین ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے مؤذن کی تنخواہ ساڑھے پانچ ہزار ہے اور جب مسلیان کو اور ٹریستی وغیرہ کو بتایا جاتا ہے کہ مؤذن کی تنخواہ بڑھا دی جائے تو وہ لوگ ترہ ترہ کے بہانے کرتے ہیں تو کیا یہ بہانہ بازی مناسب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک عظیم ترین حدیث مؤذن کی فضیلت میں ابن ماجہ کے اندر موجود ہے سات سو اٹھائیس نمبر ہے صحیح ترغیب میں شیخ علی البانی نے صحیح قرار دیا ہے اور منذرین نے بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اذن سنت عشرت سنہ وجبت لہو الجنہ جس نے بارہ سالوں تک اذان دی جنت اس کے لئے واجب ہو گئی وَكُتِبَ لَهُ بِتَعْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُونَ حَسَنَا اور ہر روز اذان کے عوض ساٹھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں وَلِكُلِّ اِقَامَتٍ سَلَتُونَ حَسَنَا اور ہر اقامت کے عوض میں تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں ابن ماجہ ساتھ سوٹھائیس صحاہو المنزری والالبانی کما فی صحیح ترغیب مئتین ثمانی واربعین میرے بھائیو دوستو اور ساتھیو اللہ رب العرمین ہم سب کو اس لائق بنائے کہ مسجد کو آباد کریں اور مسجد کو آباد کرنے والے امام اور معزن ہوتے ہیں امام لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے معزن صلاة کے لیے ندا دیتا ہے آواز لگاتا ہے اس لیے ہم لوگوں کو دور مسکین تلاش کرنے کے بجائے اپنے امام اور معزن کا خیال لکھنا چاہیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھر کا خرچہ پچاس ہزار سے کم میں نہیں چلتا ہے لیکن ایک امام اور معزن کو دیکھیں کہ ساڑھے پانچ ہزار سات ہزار دس ہزار پندرہ ہزار اس طرح سے تنخواہ دیتے ہیں اب بھلا معزن یہ بیچارہ ہمارا صبر اور شکیبائی کا پیکر بنا ہوا ہے دست درازی نہیں کرتا ہاتھ نہیں پھیلاتا آخر اس کے ایام اس کے دن اور اس کے بال بچوں کا گزارہ کیسے چلتا ہوگا کسی نے سوچا ہے میرے بھائیو مسلمان مسلمان کے لیے فکر مند رہتا ہے مسلمان مسلمان کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنی لیے پسند کرتا ہے اس لیے اللہ کے بندوں اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے تو ان اماموں اور معزنوں کا خیال رکھو جو تمہیں نماز کے لیے بلاتے اور تمہیں نماز بڑھاتے ہیں اس میں اتنا بڑا عجر ہے کہ ہو سکتا ہے ایک مسکین کو تم دے دو اور وہ نماز ہی نہ پڑھتا ہو وہ روزہ بھی نہ رکھتا ہو لیکن تمہارے امام اور تمہارے معزن تمہیں گائیڈ کرنے والے تمہیں رہنمائی کرنے والے ہیں دور دراز کے مسکین کو تلاش کرنے کے بجائے اپنے امام اور معزن کے حالات دریافت کیا کرو تاکہ تم زیادہ سے زیادہ عجر پاؤ یہ کتنا بڑا علمیہ ہے کہ چراغ تلے اندھیرہ ہے چراغ تلے اندھیرہ ہے ہمارے امام اور معزن کی حالت نہایت ہی خستہ ہے اس کے باوجود ان کے صاف ستھرے کپڑے دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ہی مگن میں ہیں اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے میرے بھائیوں پوچھا کرو حالات سے آگاہ رہا کرو اور جہاں تک ہو سکے اپنے امام اور اپنے معزن کی مدد کیا کرو ان کا خاطر خواہ خیال رکھا کرو کہ ان کے حالات بہتر ہوں گے تو وہ اتمنان اور سکون سے رہنمائی کر سکیں گے اور وہ خوش دل رہیں گے خوش حال رہیں گے تو اللہ رب العالمین تمہارے مال اور اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا اس لئے مسلمانوں دور دراز مسکینوں کو تلاش کرنے کے بجائے اپنے امام اور معزن کا خیال رکھو اللہ احسان کو ضائع نہیں کرتا ہے ان اللہ لا يضیع اجر المحسنین